ایسی ایک چلانا چاہ رہا تو اس کو کم از کم کتنے جو کے بھی کا سسٹم انسٹال کرنا پڑے گا ایسی چلانا ہے بیچ میں لائٹے پنکھیں آ جائیں گی کوئی لسی ڈی آ جائے گی تو اس کے لیے ہمیں تین کلو وارڈ کا سسٹم لگانا پڑے گا اور وہ کتنے کا ایک پیکج بن جائے گا تقریباً ایک لاکھ یہ تین کے بھی کا سسٹم لگ جائے گا اور وہ ایسی بھی چلائے گا ایسی بھی چاہے گا لائٹے پنکھیں بھی چلائیں گے ایسی لائٹے پنکھیں اور آپ ٹی وی چلا سکتے ہیں وہ فریج چلا سکتے ہیں اسی طرح اچھا مطلب کہ ایک لاکھ چاس ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار پر میں ایسی آپ کا چل پڑے گا چل جائے گا اور اس پہ چھے پلیٹس لگیں گی اور کیا کیا لگے گا چھے پلیٹے لگیں گی ایک انوٹر لگے گا مجھے بتائیں کہ جو ایک ٹن کا ایسی ہے جو سب سے چھوٹا ایسی ہے وہ کم از کم کتنے وارٹ لیتا ہے چلنے کے لیے اس کو کتنا وارٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ڈے ٹن کا ایسی بائیسو وارٹ لیتا ہے اور ایک ٹن کا تقریباً پندرہ سو وارٹ کے قریب دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور تین ہزار وارٹ ہوگا کیوی کا سسٹم ہوگا تو مطلب کہ آدھا اس کے ایسی میں جا رہا ہے باقی پنکھے بجلی اور مفت ہوگئے ہیں سمجھ لے مفت ہوگئے ہیں مفت ہوگئے ہیں جب ہم نے لگوانے آنا ہے تو پھر آپ نے پیسے مانگ لینا ہے سر تھوڑی سی پرائیس تو پیئے کرنا پڑے گی آپ کو لیکن ایس کمپیٹیو لی لازٹ یئر کے سیمٹی فائل سوزن سے پرائیس ڈرپ ہوتے ہو تو یہ آل امس پندہ اٹھانہ ہزار تک آگئی کتنا سستہ ہوگیا مطلب یہ ایک شیٹ یا ایک پینل ہے کتنے کا مل رہا ہے سر اس ٹیم تقریباً تکریباً ٹھارہ ہزار کے قریب پرائیس آج ٹھارہ ہزار پر کا یہ پینل ہو گیا پچھلے سال تو میں خر یہ ستر سال سیمٹی فائلہ ہزار تک اس کی پینل اب یہ ٹھارہ ہزار کا ہو گیا ہے ٹھارہ ہزار تک ابھی بلکہ میں کچھ ایک سا پہلے جب پروگرم کیا اس ٹیم اس کی قیمت شاہی بائیس سے چوبیس ہزار ٹھارہ ہزار کی ایک پلیٹ ہے اب یہ ٹھارہ ہزار پر کیا ہو گیا ہے یہ کتنے رپی کا وات پر وات یہ کہلیں آپ تیس روپے پر وات تیس روپے پر وات یہ مزید سستہ ہو گیا ہے ہو گیا مزید سستہ ایک طرف تو بتا رہا تھے کہ گورنمنٹ شاہید اس پر ٹیکس لگانے لگی ایک طرف بتا رہا ہے اس طرف بہت سی باتیں ہمارے سننے میں آئی تھی کہ ٹیکس لگ رہا ہے اور مارکٹ میں کافی جو ہے ایک کنڈیشن پیدا ہو گی تھی لیکن الحمدللہ ٹیکس لگا کوئی نہیں ہے ابھی یہ اٹھارہ ہزار کی ایک پلیٹ ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص ایک ایسی چلانا چاہ رہا ہے کیونکہ بہت سے میڈل کلاس ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ایسی ایک چلانا چاہ رہا ہے تو اس کو کم از کم کتنے جو کیوی کا سسٹم انسٹال کرنا پڑے گا ایک ایسی چلانے کے لیے ایک چھوٹے گھر کے لیے چھوٹے گا ایک لوگ پچاس زارے سے ایک اسی چل جائے گا یہ ایک بہت سے واپنے پیس بھو الکات چل جائے گا چل جائے گا چل جا گا ایک سی باندھ سےافٹے آئے بہت کا سیٹ سکتے ہیں ہم نے 3 کلو وارٹ کے اندر ہے کہ اس کو مینج کرنا ہے لیٹس ٹیک اید اس وقت گھر میں پانی علی موٹر ہوتی ہے وہ اون کرنی ہے تو ہم اس وقت پر ایسی کو بند کر لیں گے یا اگر ہم نے آئرن یوز کرنی ہے تو اس وقت پر ہمیں ایسی اور موٹر کو بند کر لیں گے اچھا مطلب کہ ایک لاکھ چاس ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار پر میں ایسی آپ کا چل پڑے گا چل جائے گا اور اس پر چھے پلیٹ لگیں گی اور کیا کیا لگے گا یہ کرنی موٹر لگے گا وائل لگتی ہے سٹینڈ لگتی ہے بیٹنیاں چھوٹی لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہوتا ہے تو اس سے لائٹ آئی یا نہ آئی آپ کا پورا دین اچھا چل جائے گا ایک لاکھ اسی زار میں آپ کا بلپ میں مطلب کہ سو فیصد کمی آ جائے گی کیونکہ اسی ہی زیادہ ڈوڈ ہے ہنڈر پرشنٹ کمی نہیں آ سکتی لیکن دن کے ٹائم کے صبح جب سورج نکلے گا ہے اس وقت سے لے گا ہے شام تک جب تک سورج ہمارے پاس آویلیبل ہے اس وقت تک یہ چلیں گی مجھے بتائیں کہ جو ایک ٹن کا ایسی ہے جو سب سے چھوٹا ایسی ہے وہ کم از کم کتنے مطلب کہ وارٹ لیتا ہے چلنے کے لیے اس کو کتنا وارٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ڈے ٹن کا ایسی بائیسو وارٹ لیتا ہے اور ایک ٹن کا تقریبا پندرہ سو وارٹ کے قریب دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور تین ہزار وارٹ ہوگا کیوی کا سسٹم ہوگا تو مطلب کہ آدھا اس کے ایسی میں جا رہا ہے باقی پنکھے بجلی اور دیگر چیزیں بھی چل سکتی ہیں اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ جن کے گھر ایسی نہیں ہے جن کی تنخواہ تیس پہ انتیس ہزار ہیں اور ان کے گھر کولر ہوتا ہے میکسیمم اور پنکھے لائٹ اور واشنگ مشین چھوٹی چھوٹی جو بھی ضروریاتی زندگی کے چیزیں ہیں ان کے لئے منیمم کتنے کیوی کا سسٹم ہونا چاہے جنہوں نے ایسی نہیں چلانا پنکھا کولر اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بجلی کا لوڈ کم ہو جائے دن سارا سولر پر چلے رات چلیں چلے گا تو وہ آدھے یونٹ کم ہو جائیں گے سر اس کو اگر ایسی کو نکال دیتے ہیں تو اس کو ہمیں 1.2 پہ یا 2.5 پہ لے کی جا سکتے ہیں سسٹم کو تھرہ سا اور سکویز کر لیں گے اس پر ہم نے چھے بلٹے لگائیں تھی نا 3 کلو وارٹ پہ اس پر ہم چار پلیٹے کر لیں گے چار پلیٹوں کا وہ بن جائے گا تقیباً ٹو کیوی کا سسٹم بن جائے گا ٹو کیلو وارٹ کا سسٹم بن جائے گا اور وہ کتنی کوس پڑے گی اس نے اگر صرف کولر اور یہ چلے گا اس کو میں رکھلا ہے وہ انویٹر بھی چھوٹا لگے گا ایک لاکھ تقیباً تاس ہزار پندنہ ہزار میں وہ سسٹم بن جائے گا ایک لاکھ میں اس کا پورا گھر جو ہے وہ سولر پہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اسی چاہ رہے ہیں تو پھر ڈیڑھ لاکھ سے ایک لاکھ اسی زار پر میں اسی لگائیں گے تو پھر آپ کو پتا ڈیفنیلی پلیٹوں کی ایک وانٹری برانی بڑھے گی انویٹر کا سائز بڑھانا پڑھے گا اور بیٹری کا سائز بڑھانا پڑھا سر اس میں پھر یہاں پہ آکے جب مارکٹ میں لوگ آتے ہیں وہ گھر سے ایک مائنڈ بنا کے آتے ہیں انو نے ہمیں ایک لاکھ اسی زار بتا دی ہے یہاں پہ آکے پھر جس طرح فون کے اندر ایک بندہ گھر سے فون لینے کا عزین بنا کے آتا ہے یہاں پہ آپ کو کہے گا ملائی بھی ڈال دیں یہاں پہ آکے ہوگے کہ مجھے پرائیس دس ہزار ہے میری بجھٹ دس ہزار ہے فون میں نے آئی فون لینے جہاں پہ آکے پھر وہ اپنی ضرورت سے ہٹکے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح ایک فون ہے اس کے لیے ایک بٹنوں والا فون بھی چل جاتا ہے ہم انڈرائیڈ فون بھی چل جاتا ہے ہمارا مسئلہ کا سوچ یہ نکل آتا ہے جہاں پہ فون نہیں ہے لیکن جو ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ آپ سسٹم بتا رہے ہیں وہ جنون سسٹم ہوگا اور اس پہ ایسی چلے گا نا اینا نا ایک ایسی ڈیڑھ لاحلوہ آگئے تھے ہم اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ رات کا بھی بیک اپ ملنا شروع جائے رات کے بیک اپ کے لیے تو بڑا لمبا سسٹم ہے نا پھر سر لوگ وہ اس چیز کو ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اگر سسٹم لگا لیا تین کلو وات تو شاید ہمارا نیشنل گریڈ کے ساتھ لوگیا ہے اتنا چھوٹا سسٹم تو پوری کر لے تو بڑی بات ہے سر لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری تار اب گریڈ میں لگ گئی ہے ہم نے سارا دن رات مفصلہ نہیں ہے دن بھی چلے گا رات بھی چلے گی لیکن ناظرین آپ کو یہاں بتا دیں کہ سولر صرف اسی ٹائم چلے گا جس ٹرم سورج کی انرجی موجود ہے مطلب کہ صبح سات آٹھ بجے سورج نکل آتا ہے تو جس ٹرم سورج آپ کے اوپر آجے گا سات آٹھ بجے تقریبا صبح چھے سات بجے دن چھڑ جاتا ہے ابھی کیونکہ بھرمی کی شدہ زیادہ ہے سورج ٹائم سے نکل آتا ہے سات بجے سولر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر پانچ بجے تک یہ سولر چلتا ہے اس کے بعد جب سورج کی انرجی نہیں ہے تو وہ پڑیوس ہی نہیں کر رہا تو آپ کیسے اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں جو لوگ بڑے سسٹم لگواتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا سسٹم بڑا ہوتا ہے ان کا استعمال کام ہوتا ہے وہ آدھی انرجی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آدھی انرجی گرین میٹرے کے طرح واپس جا رہی ہوتی ہیں اور وہ رات کو جب سورج نہیں ہوتا تو واپڈا سے واپس لیتے ہیں بہرحال اس میں بڑا ڈیفرنس ہے کہ جس ریٹ پہ واپڈا لیتی ہے وہ کام ہے اور جس پہ واپس لیتی ہے وہ زیادہ لیکن جن لوگ کے بڑے سسٹم ہوتے ہیں ان کو پھر بھی فائدہ ہوئیتا ہے اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی قوالٹی میں کیا کیا دیکھنا چاہیے جب لینے لگے ہیں ایک اینڈ ٹائپ ہوتا ہے ایک پی ٹائپ ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہے مجھے ذرا اگر آپ اس پلیٹ کے اگزامپل سے سمجھائیں یہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں دیفرنٹ کمپنیوں کے پینلز ہوتے ہیں اس میں ٹیر ون پینل ہونا چاہیے کلائنٹ کو لینے سے پہلے یہ ویریفائی کر لینا چاہیے کہ یہ ای گریٹ پینل ہے اور ٹیر ون ہے ٹیر ون ایک سٹینڈر ہے جو کمپنی اس سٹینڈر کو میٹ کرتی ہے اس کو ٹیر ون میں شمار کیا جاتا ہے ٹیر ون ہے سر وہ ڈیر ون کی ریٹنگ سے آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں اس میں پتا چل جاتا ہے کہ کون کو میں ایک زیمپل دینے کے لیے نام لے رہتا ہوں لونجی، جن کو، کینیڈین، ٹرینہ، انوارکس یہ کمپنیوں تیر ون ہے ان کی پوڈکس ہیں وہ اگرد یہ تیر ون ہے ٹیک ہے یہ ان ٹائپ ہے یا پی ٹائپ ہے یہ تیر پی ٹائپ پینل پی ٹائپ ہوتا کیا پی ٹائپ اس سے پہلے والی ٹکنالوجی اس کی بس بارز کم تھی اب یہ انٹائی پینل ہے اس کے بس بارز زیادہ ہے لائک یہ جو لائنز ہیں ان کو بس بار بولتے ہیں یہ ان کی تعداد ہے سولہ پہلے جو پی ٹائپ پینل سے ان کی تعداد نو سے لے کر گیادہ تک تھی ان کے اندر کرنٹ کا فلو کو کم تھا اس کے اندر کرنٹ کا فلو تیز ہو گیا ہے فلو زیادہ افیشنسی سے فلو کر رہا ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید دونوں طرف سے اس کو کہتے ہیں بائی فیشل پینل بائی فیشل پینل جو ہے وہ دونوں طرف سے گلاس ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی اس کی اوپر پاڑی ہوتی ہے وہ اس سائیڈ سے بھی پڑیوز کر رہا ہوتا ہے اور جو بیک سائیڈ پہ ڈارکنیس نہیں ہوتی جب دن چڑھا تھا پیچھے بھی روشنی ہوتی ہے اس سے اس کو انرڈی پڑیوز کرنے میں بوسٹ ملتا ہے تو ایک سارٹ آف اس کی ہلپ ہو جاتی ہے یہ پوش ملتا ہے جس سے یہ اور بھی زیادہ ایفیشنسی اچھی ترکیز ہے اس سے کہ یہ بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ انہیں فکس لگوایا ہوتا ہے اور سورج سارا دن گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے انرڈی پڑیوز کر رہا ہوتا ہے نہیں فکس جو ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ سرکچر لگتا ہی فکس ہے فارمرز وغیرہ نے یہاں پہ لگوایا ہے اس سے فرق پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے